بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آکا نابد ہو یہ آکا نستائی سب سے پہلے جی ہم مجھے پتہ ہے ٹی وی پہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں میں سب کو تاقید کروں گا یہ ماسک پہننے کے لیے آپ کو اگر موقع ملا ہے جو سین ہندوستان میں آج کل دلی میں اور ان کے بڑے شہروں میں ہسپتالوں کا جو حال ہے آکسجن نہیں مل رہی باہر سڑکوں میں لوگ کرونا کی وجہ سے مر رہے ہیں تو میں اس لیے اپنی ساری قوم سے تاقید کروں گا کہ اللہ نے ہمیں پہلے دو جو کرونا کے ویوز آئے بنسبت باقی دنیا کی اللہ نے ہمارے پر بہت کرم کیا اور اب ہم تیسرے ایک بڑے خطرناک ویوز میں اور اگر حکومت اپنی کپیسٹی دھگنی نہ کرتی یعنی ہسپتالوں میں کپیسٹی بڑھاتی آکسجن کی کپیسٹی دھگنی نہ کرتی تو آج ہمارے بھی وہی حالات ہونے تھے جو آج ہندوستان میں لوگوں کو نظر آ رہے ہیں تو یہ اگلے دو ہفتے بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے ہم نے اس کی کرونا کا جو کیسز ہیں ان کو نیچے لے کے آنا تو میں اس سے سب سے تاقید کروں گا کہ جو ایک چیز جس سے ثابت ہو گیا کہ کرونا کے کیسز کرونا کنٹرول ہو جاتی ہے وہ ہے یہ ماسک تو میں سب سے تاقید کروں گا یہ ماسک پہنے اب جی میں چیف منسٹر صاحب آپ کو پروینشل منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب کو اور چیف سیکٹری صاحب ہمارے جرنلسٹ بھی آئے ہوئے ہیں ہمارے اپینین میکرز میں سب آپ کو اس اوکیزن کے پر خوشان دے اس کی کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جب سے میری عمر تقریبا پاکستان جتنی ہے تو ہماری بدقسمت یہ ہوئی کہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ جب سے مجھے ہوش ہے وہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ یہ صرف ایک چھوٹے سے طبقے کا پاکستان اس کو انگلش میں ایک لف ایک term استعمال کرتے ہیں ایلیٹ کیپچر ایک ایلیٹ نے ملک کو ہر طرح اپنے قابو میں قبضے میں لیا ہوا تعلیم کا نظام انگلش میڈیم اچھی نوکریہ انگلش میڈیم کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اردو میڈیم کو کیسا تعلیم مل رہی ہے دینی مدرسوں میں جو در پچیس لاکھ بچے پڑتے ہیں ان کو کیسی تعلیم مل رہی ہے کبھی کسی نے نہیں سوچا کیونکہ میں میرے اگر بچے انگلش میڈیم میں پڑھے اور ان کو اچھی نوکریہ مل رہی ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ باقی ملک میں کیا ہو یہ ایٹیٹیوٹ تھی جیلوں میں صرف غریب لوگ نظر آتے ہیں اور اس کی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارا انصاف کا نظام طاقتور داگوں کو نہیں پکڑ سکتا اور جو جیلوں میں جاتے ہیں وہ صرف غریب لوگ جاتے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے بڑے بڑے مہنگے وکیل کرنے کے لئے اور پھر ہسپتال سرکاری ہسپتال اور میں ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ سرکاری ہسپتال ہمارے جو انگریز چھوڑ کے کیا تھا بہتری نراج ہوتا تھا میں میری بہنیں سارے میوہ ہسپٹل میں پیدا ہوئے تھے لیکن آہستہ آہستہ امیروں کے لئے پرائیوٹ ہسپٹلز بن گئے صرف غریب گورنمنٹ ہسپٹلز میں جاتے تھے اور جو سوپر ریچ تھے وہ باہر اپنا علاج کرواتے تھے تو یہ جو ایک سسٹم بن گیا ہمارا جس میں یہ سوچ ہی نہیں تھی کہ ایک عام آدمی کس طرح اپنی زندگی گزارتے تھے اور اسی میں یہ ہاؤزنگ آگئے ہیں ہم نے اپنی آہستہ آہستہ لاہور کو دیکھا کچھی وادیاں بنتے ہوئے یہ لاہور اس کا پانی عام نلکے کا پانی میٹھا پانی سب پیتے تھے اس میں صاف سٹی آف گارڈن سمجھا جاتا تھا پولوشن نہیں ہوتی تھی لاہور میں تو آہستہ آہستہ لاہور کو ہم نے دیکھا پھیلتا گیا انپلینڈ سیٹلمنٹ امیروں کے علاقے ہو گئے ڈیفنس اچھی لوکیشنز بیریہ ڈیفنس کسی نے نہیں سوچا کہ عام آدمی جو تنخواہ دار ہے جو زمینوں کی قیمتیں ہی ہیں پہنچ گئی اس نے کیسے گھر بنانا تھا تو وہ کیا کرتا کچھی عبادیاں بننی شروع ہو گئی آج آپ یہ سوچیں کہ آدھا کراچی آدھا کراچی کچھی عبادیاں ہیں کچھی عبادی کا مطلب نہ سیورج سسٹم نہ بجلی نہ لیگل کوئی کنیکشنز وہ رشوت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو بجلی کا میک پان ہوا گیس کا تب ان کو کنیکشن ملتا ہے اور وہ پڑے پیسے دیتے ہیں غریب لوگ ہیں گندگی میں رہتے ہیں بچوں کو بیماریاں ہو رہی ہیں پیٹ کی گند کے اندر ہے سارا میں اوپن سیورج ہے کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ یہ لوگ کیسے رہ سکتے ہیں انہوں نے بھی روزی کمان کمانے کیلئے شہروں میں آنا ہے تو کدھر رہیں گے تو کچھی عبادیاں بڑھتی گئیں ساتھ ساتھ پھر کبزہ گروپ آتے گئے کبزہ گروپ انہوں نے کیوں آیا ہے کیونکہ زمینوں کے کیسے نہیں حل ہوتے عدالتوں میں پچاس پچاس سال جال رہے ہیں وہ کبزہ گروپ آ گئے ان کے ساتھ پورا ایک ٹرائکہ بن گیا ساتھ مل گیا جج ساتھ مل گیا پولیس ساتھ مل گیا کبزہ گروپ اور کن کی زمینوں پر کبزہ کر رہے تھے کبزور لوگوں پر یا حکومت کی زمینوں پر تو یہ جو جو ہمارا آئیڈیا نیا پاکستان ہاؤزنگ ہے اس کی سوچ ساری یہ ہے کہ امیر آدمی ہیں تو پھر ان کی تو فکر نہیں ہیں ان کے پاس تو پیسے ہیں وہ تو بڑے بڑی ڈیفینس یا بیریہ میں جا سکتے ہیں لیکن عام آدمی تدخواہ دار طبقہ گورنمنٹ سیونٹس میکینک ویلڈر کسان چھوٹے ان کے لیے یہ مل کیا کر رہے ہیں تو اپنی قوم سے جو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ یہ ذہن میں ڈال لیں کہ کبھی بھی وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جو معاشرہ اپنی عوام کی عام آدمی اس کو اوپر اٹھانے کی کوشش نہیں کرتا کوئی دنیا میں معاشرہ جس میں ایک چھوٹا سا امیروں کا جزیرہ ہو اور نیچے سمندر ہو غریبوں کا آج تک وہ معاشرہ اوپر نہیں گیا جو میں بار بار مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں کیونکہ ہم میں ایک اسلام کے نام پہ ملک بنا دیں ہماری اوبجیکٹیو ریزولوشن میں تھا کہ پاکستان کا اوبجیکٹیو ہے اسلامی فلائی ریاست وہ کس کے اوپر بیس ہوئی تھی وہ مدینہ کے اوپر ہوئی تھی مدینہ میں کیا ہوا تھا سرکار مدینہ نے دو کام کیے تھے یہ یاد رکھے کبھی مدینہ میں آتے ساتھی دودھ کی نہریں نہیں بہی تھی لیکن انہوں نے دو چیزیں کر دیتے سب سے پہلے انہوں نے قانون کی بالا دستی قائم کی تھی کہ صرف غریب لوگ ہی نہیں جیل میں جائیں گے طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئے تھے جو آج ہم پاکستان میں شور میں جا ہوا ہے سب اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں تیس سال سے جو حکومت کر رہے ہیں جو حکومت میں آنے سے پہلے کیا تھے اور آج عرب و خرب و پتی بن چکے ہیں وہ اتصاب دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہم قانون کے اوپر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو اس عام لوگوں کی طرح یہ قانون تو عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے طاقتور کے لیے قانون نہیں ہے پاکستان میں اس لیے ساری یونین بنی ہوئی ہے پی ڈی ایم کے نام سے کہ جی ہمیں این آر او دے دو باقی عام لوگوں کے لیے تم نے جھیل ڈالنے تو پشک ڈال دو سرکار مدینہ نے سب سے پہلی چیز اسٹیپلش کی تھی قانون کی بالا دستی میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی سزا ملے گی تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدر طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا یہ ہمارے لیے بیلڈ ہے آج تقریباً پندرہ سو سال پہلے یہ بات کی گئی تھی اور دوسری چیز انہوں نے فلائی ریاست بنائی تھی انہوں نے ریاست میں ذمہ داری لینی اپنے کمزور طبقے کی دنیا کی تاریخ کی پہلی ویلفیر سٹیٹ بنی تھی اور یہ موڈل ہے جو دنیا میں قوم یہ موڈل پہ چلے گی وہ اوپر چلی جائے گی وہ ثابت کیا انہوں نے کہ یہ دو چیزیں کی انہوں نے اور بھی اور چیزیں دیں لیکن یہ دو مین چیزیں کی کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ دو چھے سو پچیس میں صرف تین سو دیرہ جنگ بدر میں لڑنے والے اور گیارہ سال کے بعد چھے سو چھتیس میں رومن ایمپائر کولیپس کر جاتا ہے ان کے سامنے یارمک میں اور دو سال کے بعد دوسری سوپر پاور پرشن ایمپائر کولیپس کر جاتا ہے کدسیہ میں یہ تاریخ کا حصہ ہے تو قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے کہ اس موڈل پہ چلو کیونکہ وہ کامیابی کا موڈل ہے وہ ایک سکسس سٹوری ہے دنیا کا عظیم سیولیزیشن سیٹ اپ کیا اس کے اوپر ہماری یہ آج جانگ ہے یہ دو چیزیں کرنی ہیں طاقتوار کوئی کانون کے نیچے لے کے آنا ہے اور کمزور کے لیے یہ ریاست میں ذمہ داری لینے اوپر اٹھانے کے لیے ہم نے یہ جو لو کاؤسٹ ہاؤزنگ اس کا پہلے فیصلہ کیا دو سال ہمیں مشکل پڑی کیونکہ یہ بانی نہیں سکتی جب تک بینکس کرزہ نہیں دیتے اور بینکس اس لیے کرزہ نہیں دیتے تھے کہ کانون نہیں پھجا ہوا تھا عدالتوں میں دس پتہ سالوں سے فوک کلوجر لاؤ فوک کلوجر لاؤ کا مطلب یہ کہ جب تک بینک اگر کرزہ وہ کیسے کرزہ دے گا اگر اسے یہی نا یقین ہو کہ میرا میرا پیسہ واپس آئے گا اگر وہ مجھے پیسے کس دے نہیں دیتا تو میں اگر کاروائی نہیں کر سکتا بینک نہیں کرزے دیں گے لہٰذا ہندوستان جیسے ملک میں دس پسنٹ موگج فینینسنگ ہے کرزے دیتے ہیں گھروں کے لیے یورپ کے اندر امریکہ میں اسی فیصد سے اوپر ہے پاکستان میں سفر اشاریہ دو فیصد لوگوں کو صرف کرزہ دیا جاتا ہے ہاؤزنگ میں جو ابھی آپ نے چیف سیکرٹی صاحب آپ نے ابھی جو دکھایا لوگوں کو کہ تقریباً ستر فیصد لوگوں کے لیے صرف ایک پسنٹ پیسہ آویلیبل ہے گھروں کے لیے باقی سارے امیروں کے لیے تو اس کے لیے پہلے ہمیں وہ فوکرو جو لوگ لڑنا پڑا اللہ کا شکر ہے ہم نے وہ بینکز وہ عدالت سے پاک جیتا کیس اس کے بعد آپ بینکز کو لے کے آئے آپ بینکز کو ٹریننگ دلوا رہے ہیں بینکز کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے سٹاف کو ٹرین کریں کیونکہ ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ کیسے غریب آدمی کو کرزہ دینا ہے وہ ایک چیلنج ہے اس پہ کئی بینکز بہتر کر رہے ہیں باقیوں سے بینک کو پنجاب کو میں خاص طور پر پھر سے داد دیتا ہوں انہوں نے پورا زور لگائے ہوئے ٹریننگ کرنے کے لیے اپنے سٹاف کو کہ غریب لوگوں کو کرزہ دیا جائے مزدوروں کو دیا جائے اور اس میں گورنمنٹ اور پنجاب کو میں پھر سے ان کی بھی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے اب یہ جو زمین ہے دس ہزار دس ہزار کی آپ دے رہے ہیں مرلا دس ہزار کا دے رہے ہوں اور جبکہ اس کی ویریو تین چار پانچ چھے لاکھ جتا بھی ہے مجھے نہیں پتا تو سبسیڈائز زمین اس کے اوپر سبسیڈائز کرزے گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ تین پرسنٹ پر کرزہ دے رہی ہے باقی جو اوپر بینک کو جو کاؤسٹ کرتا ہے وہ گورنمنٹ خود اس کا بوجھ اٹھا رہی ہے پھر ہر گھر کے اوپر تین لاکھ روپیہ سبسیڈی دے رہی ہے اس کا کیوں یہ کر رہی ہے تاکہ جو غریب آدمی جب ایک گھر لے اتنا وہ کرایا دے رہا ہے آج اتنا ہی کرایا وہ کرزوں کی قسطوں پر چلا جائے اور اپنا گھر بھی اس کے پاس آ جائے اور یہ ہے ایک انشاءاللہ شروعات ایک ریولوشن تھی کیونکہ یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے انقلاب آ جائے گا اس سے سب سے پہلے تو ایک عام آدمی جو کبھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اپنا گھر اس کا ہو اس کو اپنا گھر مل جائے گا اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے ایک اتسان کی محنت مزدوری مر کھپ کے جب گھر آتا تو اپنا گھر ہے اس کا اور پھر یہ بہت بڑا ایک سیکیورٹی ہوتی ہے لوگوں کے لیے کہ ہمارا گھر ہے در لگا رہتا ہے کہ اگر کرایاں نہیں دیں تو ہمیں باہر سرگوں پر چلے جائیں گے اور اس سے پھر کچھی عبادیاں جو سارے پھیلتی جا رہی ہیں ہماری عبادی بڑھ رہی ہے کچھی عبادیاں بڑھ رہی ہیں اور وہ اتنا بڑا پلوشن ہیزرڈ ہے ہمارے لیے کیونکہ انٹریٹڈ سیورج جا رہی ہے گراؤنڈ وارٹر کے اندر پانی کنٹیمنٹ کر رہا ہے نیچے جیسے جیسے پانی نیچے جاتا ہے سندھ کی طرف ستر فیصد سندھ کا جو گراؤنڈ وارٹر ہے اس میں آسینک ہے پلوٹڈ ہے تو اگر کچھی عبادیاں بندی جائیں گی اور سیورج انٹریٹڈ جائے گا آخر تو اس کا نقصان ہوگا ہمیں ہوگا اس لیے کچھی عبادیاں انشاءاللہ ان کے لیے ہمارا ایک اور پلان بنا ہوا ہے ہم نے جو موڈل جو ترکی میں استعمال کیا گیا ملیشیا میں انشاءاللہ اس موڈل کے ذریعے ہم سارا رنیو کریں گے کچھی عبادیوں کو چینج کریں گے کیونکہ وہ سارے علاقوں کے اندر جس طرح کراچی آدھا کراچی کچھی عبادی ہیں تو اس کے لیے پورا پلان بنا رہے گے کچھی عبادیوں کو کنورٹ کریں انہی لوگوں کو مالکانہ حقوق دیں انہی لوگوں کو جس طرح یہ گھر دے رہے سوریٹ پانی بجلی سب کچھ دیں ان کے پاس مالکانہ حقوق آئیں اور وہ علاقہ بھی تبدیل ہو جائے اور گورنمنٹ بھی پیسے بنایں پھر دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہاؤزنگ شروع ہوتی ہے تو ہاؤزنگ سے تیس انڈسٹریز کنیکٹڈ ہیں تو جیسی ہاؤزنگ آپ گھر بنانے شروع کرتے ہیں تو تیس اور انڈسٹری چلنے شروع ہو جاتی ہے ساری ملکی اکانومی اٹھ جاتی ہے ایک طریقہ ملکی اکانومی کو اٹھانے کا ہے کہ ملک میں ہاؤزنگ شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہماری یہی سوچ ہے کہ ہم جب آپ اپنا روزگار ہم نے لوگوں کے لیے دے رہے ہیں ہم نے اپنی گروتھ ریٹ بڑھانی ہے تو سب سے زیادہ ہمارا ایمفیسز اب یہ ہاؤزنگ کے اوپر ہے ساتھ ساتھ ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو پوری طرح انسینٹیوائز کیا ہوا ہے ان کی ساری رکافتیں دور کیے ہیں جو ان کے پرابلمز تھے اور آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں سمنٹ جتنا بکر ہے اب اس کا مطلب کہ کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے پاکستان میں اور یہ چند مہینے میں اس کی اثرات آنے شروع ہوں گے ساری اکانومی میں اور خاص طور پر جو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بے روزگاری کا وہ بھی انشاءاللہ اسی کنسٹرکشن ہاؤزنگ کی وجہ سے انشاءاللہ ہم اوور کام کریں گے میں ایف ٹوی اے کو اور ان کو اس لیے میں آج مبارک دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے بڑی تیزی سے کام شروع کیا ہمیں ریکارڈ ٹائم پہ وہ ہمیں یہ لو کاؤس ہاؤزنگ بنا کے دے رہے ہیں تو ان کو بھی میں آج خراجت احسین پیش کرتا ہوں کیونکہ وہ بھی اس کا حصہ ہے نیا پاکستان ہاؤزنگ میں جنرل ہیدر آپ لیڈ کر رہے ہیں اور آپ سارا یہ کورڈنیشن سے یہ ساری لو کاؤس ہاؤزنگ ہو رہی ہے آپ کو بھی اور آج جو نو اوکیشن کے اوپر ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ساری جگہ اوپننگ ہو رہی ہے ادھر ہر جگہ کے اوپر یہی پیری ایوون ہاؤزنگ آج لانچ ہے تو وہ بھی مجھے بڑے خوشی ہے کہ اس میں ہم بڑے بڑے وہ علاقے کور کر رہے ہیں جہاں در کبھی کوئی کانسپٹ نہیں ہے کہ عام لوگوں کے لیے گھر بنائے جائیں آخر میں میں پھر اپنی قوم سے ایک بات کہنا جاتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے ملک میں ہر قسم کی نعمت بکشی ہم نے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا میں وہ پاکستانی ہوں جس نے سارا پاکستان دیکھا اور کسی نے کوئی اور پولٹیکل لیڈر اس ملک میں نہیں آیا جس نے سارا ملک دیکھا ہوا ہے اس لیے میں جانتا ہوں کہ ہم نے کبھی توجہ نہیں دی ان علاقوں پہ جو اگر ہم علاقے تھوڑے سے بھی ڈیولپ کر لیں تو صرف ٹورزم سے میں پھر سے کہہ رہا ہوں ٹورزم صرف ایک ایسا ایریا ہے جس سے ہم سارا اپنا جتنی اس وقت تک سپورٹس کر رہے ہیں اس سے زیادہ صرف ٹورزم سے یہ ملک پیسہ کما سکتا ہے کبھی کسی نے توجہ نہیں دی کیونکہ بدکسپتی سے جو یہاں کے لیڈرشپ تھی ان کے ہالڈیز بھی باہر ہوتے تھے ان کے لندن میں بڑے بڑے گھار آئے ہیں انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اس ملک میں اللہ نے کیا کیا دیا پھر جو اگریکلچر ہے اس کے اوپر میں نے پوری پہلے تو ایکانومی کو سٹیبلائز کر رہے تھا پورا توجہ اگریکلچر پہ یہ میں خود لیڈ کر رہا ہوں میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ پاکستان میں اگریکلچر کی اتنی بڑی ریولوشن آئے گی ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اگریکلچر کے اوپر پچاس سال سے ہم نے اگریکلچر کے پڑی سوچا ہم نے صرف دو سالوں میں صرف کسان کو ہم نے اس کی پیمنٹ دلوائی ہے کبھی گنے میں جو بچارہ کسان محنت کرتا تھا اس کو کبھی پیمنٹ ہی نہیں ملتی تھی گنے کی صرف ہم نے دو سالوں پر پیمنٹ دلوائی ہے آج انشاءاللہ ہماری جو گندم کی ییلڈ ہے وہ ریکارڈ ہے جو اب آ رہی ہے ابھی تک ساری اسیسمنٹ ہے کہ سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں ہماری چاول کی ریکارڈ پہ ہے ہمارا مکہی کی ییلڈ ریکارڈ کے اوپر ہے حالانکہ پھر سے میں بھی کہہ رہا ہوں ابھی ہم نے نئے ٹکنیکس نہیں لے کے آئے ہم نے صرف کسان کے کسانوں کے پاس پیسہ گیا ہے کیونکہ ان کو قیمت ملی ہے اپنی پیداوار گیارہ عرب روپیہ صرف اس سال کسانوں کے پاس اضافی گیا ہے کیونکہ ہم نے ان کو صحیح معنی میں ان کے گندوں میں بھی قیمت دی ہے اور چاول پہ ملی ہے ان کو مکہی میں ملی ہے گنے میں ملی ہے جب انشاءاللہ آپ نئی ٹکنیکس لے کے آئیں گے تو اگری کلچر سے انشاءاللہ پاکستان کو اٹھا دیں اور اس کے علاوہ اب جو ہمارا جو آگے پلان ہے وہ انڈسٹریز جن کو نکلے گئے آئی ٹی اس پار یہ آئی ٹی ایکسپورٹس ریکارڈ ہوئی ہیں پاکستان کی تاریخ اور ہماری جو ایکسپورٹس ہے اب کیونکہ ہم نے انڈسٹری کو اس وقت ان کی مدد کیا پوری طرح ان کو ایکسپورٹ انڈسٹری کو گیارہ سال کے بعد سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہے پاکستان انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہم میند کر رہے تھے جو 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 گراؤنڈ ورک کر رہے تھے اب اس کی آپ کے ساتھ دیں اس کا پھل آپ کو نظر آئے گا میں پھر سے پنجاب آپ کو اس کے لیے بڑی مبارک دیتا ہوں آپ کو خراجت تحصیر پیش کرتا ہوں اور دوسری چیز جو میں پھر بھولنا جاؤں جو آپ نے کسان کارڈ نکالا ہے یہ انشاءاللہ کسانوں کے لیے انقلاب آپ لے کیا ہوں گے بہت مبارک ہو آپ